سیمسنگ نے گلکسی ایس ٹونڈی تری سیریز میں ایٹ جی بی کی ریم جو ہے پروائیڈ کی تھی اور آپ کو جو ہے ایس ٹونڈی تری اور ٹونڈی تری پلس کے سارے ویرینٹس میں ایٹ جی بی کی ریم دیکھنے کو ملی تھی ایون کہ آپ کو جو ہے گلکسی ایس ٹونڈی تری ایلٹرا کے بیس ویرینٹ میں بھی ایٹ جی بی کی ریم دیکھنے کو ملی تھی اور باقی گلکسی S23 Ultra کے ویریانٹس میں سیمسنگ نے جو ہے 12GB کی ریم پروائیڈ کی تھی لیکن ابھی جو ہے سیمسنگ گلکسی S24 سیریز میں اسے جو ہے چینج کرنے والا ہے اور آپ کو جو ہے صرف گلکسی S24 اور 24 Plus کے بیس ویرینڈ میں 8GB کی ریم دیکھنے کو ملے گی اور باقی کے گلکسی S24 اور 24 Plus کے ویریانٹس میں آپ کو 12GB کی ریم دیکھنے کو ملنے والی ہے اور بات کریں گلکسی S24 Ultra کی ریم کی تو آپ کو جو ہے گلکسی S24 Ultra کے بیس ویرینڈ میں 12GB کی ریم دیکھنے کو ملے گی اور باقی کے گلکسی S24 Ultra کے ویریانٹس میں آپ کو 16GB کی ریم دیکھنے کو ملے گی اور یہ کافی اچھی چیز ہے کہ سیمسنگ جو ہے گلکسی S24 سیریز میں ریم کو جو ہے اور زیادہ ایکسٹینڈ کر رہے تو دیکھتے ہیں سیمسنگ کیا کرتا ہے گلکسی S24 سیریز میں اور اب بات کرتے ہیں گلکسی S23 FE کے بارے میں تو یہاں پہ جو ہے گلکسی S23 FE کے ڈیزائن کی ویڈیو جو ہے وہ لیک ہوئی ہے اور آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ گلکسی S23 FE کا ڈیزائن جو ہے وہ کافی زیادہ سیملر ہے گلکسی A54 کی طرح اور بات کریں گلکسی S23 FE کے بیلڈ کوالٹی کی تو یہاں پہ جو ہے آپ کو الیمونیوم فریم اور بیک شائنی گلاس دیکھنے کو ملے گا ڈسپلی کی بات کریں تو اس پر جو ہے آپ کو ڈسپلی بیزل جو ہے وہ تھوڑی سی زیادہ دیکھنے کو ملے گی گلکسی S21 FE سے اور یہ سیم بیزل سائز ہے جو کہ آپ کو گلکسی A54 میں دیکھنے کو ملی تھی تو دیکھتے ہیں سیمسنگ کیا کرتا ہے گلکسی S23 FE میں تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید آپ کو ویڈیو پسند دیئے ہوگی تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں بائی